اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بقا نیوز میں ہوں تبا سمارہ اور میں ہوں پرشدے میں شامل کریں گے ہیڈلانٹس آشیانہ کیس قانونی دستاویز نے شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف کیس تباہ کر دیا شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف نیب کے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کے بنیادی کیس کو ایک قانونی دستاویز نے تباہ کر دیا ہے اور اس انکشاف ہوا ہے کہ پروجیکٹ کے لیے لطیف اینڈ سنس کا کانٹریکٹ منسوخ ہی نہیں ہوا تھا کل کے پہلے خواجہ سرہ کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیا گیا ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی خواجہ سرہ کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا گیا ہے کرتار پور رہدری سے امن کوششوں کو تخویت ملے گی پنجاب کے وزیر اعلی سردار اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ سکھ مذہب کے پانی بابا گرون آنک کے پانچ سو بھی جنم دن کے موقع پر کرتار پور رہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کے تاریخ اقدام سے امن کوششوں کو تخویت ملے گی بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا صدر عارف الوی صدر مملکت عارف الوی نے کہا ہے کہ بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا خطے کے مسائل جنگ سے نہیں مذاکرات سے حل ہوں گے بھارت طاقت کے زور پر کشمیریوں کی حقوق نہیں دبا سکتا ہماری عام کی کوششوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے گورنر ہاؤس میں بزنس کی سمجھ رکھنے والا شخص بیٹھا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں وہ شخص بیٹھا ہے جو خود بزنس کی سمجھ رکھتا ہے موسم سرما میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ افتصادی رابطہ کمیٹی نے موسم سرما میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے شاہ محمود قریشی افغان کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے افغانستان کے مسئلے پر اقوام متحدہ اور امریکہ کی میزبانی میں افغان کانفرنس آج سے جنیوہ میں شروع ہوگی اور سنگپورین ننی شائرہ کو ایک نظم نے شاہی محل پہنچا دیا ایک نظم نے سنگپور کی ننی شائرہ کو برطانوی شاہی محل پہنچا دیا اور ناظرین باقا نیوز میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بقا نیوز یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بقا نیوز ڈاٹ کام سٹے وید آس